موسیقی مجھے بڑی غرامی ہوگی ہے جب میں اس پر کیس کرتا ہوں کہ وہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو بیان کیسے کروں یہ تو جب آپ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کریں گے اور کسی مجید کو دعائی دیں گے اگر اس کا ریزرٹ آئے گا آپ حرار آ جائیں گے ریپرٹری کچھ کہہ رہی ہوتی ہے میٹلیو میڈکر کچھ کہہ رہا ہوتی ہے موسیقی 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 کیونکہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آجائیں ادھر 15 کالوم رو ہے رسپونسیبیلٹی کی ایلیمنٹ ہے بسمک پرسیپشن کیا بنید ہے ایشو اس کا میرے رسپونسیبیلٹی کر ایشو اس کا میرے رسپونسیبیلٹی میری بارے کی ایبیلٹی تھی وہ نہیں رہی وہ ختم ہو رہی ہے میرے اصحاب جواب جائے ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ رکھا وہ سب الگرام ہو گئے الگرام ہو گئے میں اپنا یہ کامی بچوں پر حمل ہونے کا رنگ چیز ہے میں رسپونسیبیلٹی کی بارے کیا رسپونسیبیلٹی کو ذہن میں رکھیں وہ پوری کی رسپونسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ اب مجھ میں وہ اسرائیت نہیں ہے وہ ختم ہو تھی جاری ہماری زہدارے کو قیم نہیں رہا سکتا ہے میں رسپونسیبیلٹی کی بارے کیا کام کر رہا اور میں نے کہتا کہ میں آپ ترکیو ہوں کہوں نے کہے ایک وجہ نے بہت سے کام بہت سے چیزوں کی رہا ہے ایک وقت نے بہت سے کام کام کر رہا تھا تیہیے ہمارے تھٹس ہوسٹ اب نہیں کر سکتا یہ وہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ دیکھیں وہ اپنے اندرہ بر وہ کررا کہ وہ کامی ہو رہی گیا میں ان کو پرفارم نہیں کر سکتا اب یہ کیا ہے یہ آپ کو کب پتہ چلیں کہ جب آپ کیس کو پوری ڈیپٹھ میں سونے گی مریض کو پورا موقع دیں کہ وہ آپ سے بات کریں اور میں مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ سنسیشن میتھرڈ کے اندر آپ دوستوں کو ایک ڈیفیکٹی یہ آئے گی کہ آپ جو پہلے دس منٹ میں پانہ منٹ میں کیس کر لیتے ہیں اب آپ کو گھنٹوں لگیں گے لیکن میں ہی کہتا ہوں یا اگر آپ اتنی کوالٹی دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کی تو پھر اپنے جو آپ نے 20 میرے سکایسے دنیا یا 80 میرے سکایسے دنیا وہ ایک سے لے ایک سے لے کے کام کریں یہاں ہی بتا ہے کہ آپ کو چھوئی صاحب کہ وہ دن میں دو کیس لیتا ہے ہانیمان جو ہے وہ دن میں گیارہ کیس دیکھتا تھا پاندھی ریکارڈ چیزیں ہیں اگر وہ ہانیمان ہو کے گیارہ کیس دیکھتا تھا میں اسی کیسے دیکھ لیتا ہوں آپ یقین کرنے ہی سکتا ہے میں آپ کو پروت بتا رہا ہوں جب دن پر دو میریز زیادہ میرے پاس دی جاتے ہیں میں اللہ کی نشکری نہیں کر رہا ہوں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میٹین میں لگتا ہے کہ میں یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں میں ٹھک جاتا ہوں وہ دو میریز ہی میرا ستیاراز کر دیتے ہیں میں ہی حرام ہوتا ہوں یہ اتنی کیس کیسے لیے جاتے ہیں ہاں اتنے کیسے لیے جا سکتے ہیں سلسلی سی باتوں پر جنرل بات ہیں اس پر ہی ہوتا کہ ایک دفعہ ایک اندھا آدمی جا رہا تھا جنگل میں وہ ہمارے پروٹر والے پروپائیز ہوں دیکھے وہ اسے کہ دار صاحب کی آدمی تسنا رہے ہیں وہ جو جانا وہ جا رہا تھا اندھا تو بارش ہوئی تھی درخل گلے میں بوسم ترام ہو کے اٹھا تھا بھی تو پیاروں کے اچھے نے کچھ چیز آگیا اسے سے دیکھا کیا اسے کر کے چی چی کیا اس نے اسے کر کے پکڑ گیا پکڑ گیا تو وہ کسی نے بتایا بٹیرہ ہے بٹیر ہی ہوتا ہے تو وہ ناچیں لائے دیکھو میں نے بٹیر پکڑ لیا بٹیر پکڑ لیا یہ ہو رہا ہے ہمارے کام کہ کبھی کبھی تو اندھے کے پینوں کے نیچے پٹیرہ آ جاتا ہے کیا ہوا حال میں اگر آپ نے ایک بتا ٹھیک کا لیا ہے چھے سامر میں اپنے ایک کیس ہی ٹھیک کا لیا ہے وہ تو پٹیرہ آپ کے پینوں کے نیچے آگیا ہے یہ فریقلٹ کیوں ہی ہوتا ہے مطلب میں یہ خود سے سوال کرتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقلاق ہے آپ کا ہر کیس جو ہے وہ قوالٹی بیالا کیوں نہیں ہوتا ہے اور آپ یقین کریں ہر مہین میں ہماری ایک انسپیکشن ہم خود کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو یہ کار جاتا ہے کہ وہ کیس نکالیں جو مریضہ کو چھوڑ کے با کے وہ کیس نکالیں جو ہمارے ٹھیک نہیں ہوگی جو ٹھیک ہو گیا اس پر کیا تفسریں کرتے ہیں جو ناکام ہیں اس پر بات کرتے ہیں وہ پھر ہم اپنے فیلورس گلتے ہیں یہاں پر ہمارے ٹھیک ہے پیشنٹ کی طرح سے مستیک ہوئی ہے ہماری طرح سے مستیک ہوئی ہے ایسا کہ یہ مستیک ایسی فیوچر میں آتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں اور ہم نے کیا غلطیاں تھی اس کیس کے اندر آپ آپ کامیاب کیسوں سے نہیں سیکھتے آپ ناکام کیسوں سے سیکھتے ہیں اور ہمارے ہاں میں کبھی آپ سے باب کروں گا انشاءاللہ میں آپ کو اپنے کئی کیس ناکام سنا ہوں گا کامیاب کیسوں سارے سناتے ہیں میں نے یہ دوائی دی تو یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا چھوڑا یہ کر دیا وہ تو ہونے ہی تھا جب تم نے دوائی سے ہی دی ہے تو ہونے ہی تھا اب وہ کیا ٹیکنیکل پرابرم تھا آپ دوسروں کو بتائیں کہ اس کیس میں آپ نے عدل ٹیک کی آپ ہتھارکس کو پڑھ کے درے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ یہ کیا یہ دوائی ناکام ہوئی وہ دوائی ناکام ہوئی وہ دوائی ناکام ہوئی وہ دوائی ناکام ہوئی یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ضرورت ہے تو مجھے کبھی یقین کریں یہ خوشی نہیں ہوتی میں آپ کے سامے کیس ایسا ڈسکس کروں جس میں میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کبھی کبھی انسانی فضلت ہے خوشی کیلئے ہم آپ بھی کر دیتے ہیں لیکن میں جو پروبلم آریا ہیں پہلے وہ سالو کریں تو یہ سٹاپ کرتے ہیں آخری آخری فیل کرتا ہے رسپونسی بلٹی تو اس کو پوچھے نا جب آپ کیس ٹیکنگ کرتے ہیں ایک بات پوچھتی ہے کہ کہ اس کی زیرے کفالت کتنے لوگ ہیں میں یہ بائیو ڈیٹا میں لکھا کتنے لوگ جہاں ہیں جو اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں پہلے آپ پوچھے نا ذمہ داری کے بارے مجھ سے بات کرتے ہیں کہ اس میں پردار صاحب بھاسنا میرے اوپر بہت بھول جیسے بیتانے ہیں میرے کلدوں کے اوپر بہت بھول جیسے بیتانے ہیں یہ اوہ سٹیٹمنٹ ہیں سو یہ آپ کا مینرل ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ سے مشورہ یہ کرنا ہوتا ہے یہ چارٹ بھی آپ کو کام دے سکتا ہے آپ اس پر ترسکیپشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کریں کہ مینرلز کو ون بائی بان پڑھیں دو دو تین تین روز کو ڈسکس کریں ایک ایک الیمینٹ کو ڈسکس کریں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا پڑھیں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو روز و روز کر کے ایک الیمینٹ کو بہترین ٹکے سے ڈیفائن کریں نیش 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 کون سی پیتھالو جی تھی جو ہنے مندے ہیں تو یہ آت کا question ہے اس پیتھالو جی کا نام آپ اسے کوئی ساتھی جانتے ہیں ہم ہم پیتھالو جی کو بہت زیادہ کہنے ہیں کہ پیتھالو جی یہ دھونی چاہیے میں نے کہا تو پیتھالو جی نہیں چاہیے لیکن کون سی پیتھالو جی تھی جس بیس پہ یہ پرونی کہیں اور جس بیس پہ ہم کیس لیتے ہیں جس بیس پہ ہم سارا سسٹم وہ ڈیفینڈ کرتا ہوں نہیں 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 کسی کار پیتھالو جی کسی کار پیتھالو جی نہیں یومن پہ تاریلی یومن پہ تاریلی یومن پہ تاریلی ہوتی یومن میں ہوتی یومن میں جنرلائز کارتا ہے اس کو ایک لفظ ہے نوٹ کر لیں اس کو کہتا ہے پائیلو پیتھالو جی پی اے ای ای ایلو پائیلو پیتھالو جی اب آپ کس کو دو تین اگرامپل ہی دوں گا جو کونیم کا زہر تھا کس کو لیا ہے سکرات سکرات جو تھا اس نے کیا گزش کے سارے سیمٹنس اپنے بھر میں لوٹ کیے تھے اور ہماری کونیم میڈیسن جو پیتھالو جی تھی وہ سکرات نے ہمیں لے پائیلو کا مطلب ہوتا ہے جو ایسی چیز جو ہم ہم جو ہم زندہ جانور زندہ انسانوں پر نہیں ڈائیگنوز کر سکتے اسے ہم پروگنوز لے سکتے ہیں نارٹ ڈائیگنوز ساری کی ساری پروگنوز ہیں ڈائیگنوز نہیں یہ لفظ ضرور لکھتے ہیں لیکن پروگنوز ہیں ان کے شک ہیں شک کی بنیادتے ہیں اور جو پیتھالو جی لیتے ہیں یہ پہلے پیتھالو جی لے لیتے ہیں جبکہ پیتھالو جی کی نہٹ پیتھالو جی لے اور ایک اکسام پلو رہا ہے ڈروسٹرا کی ہنیمن نے جب یہ پروین کی تھی تو دیرے جو جنور ڈروسٹرا کھا لیتے ہیں پلانٹ ہے وہ جنور جو ہیں ان کو خانسی ہوتی ہے گلہ گونر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آیستہ آیستہ ہم کی ہڈیاں جو ہیں ان کے مائلائٹس جو سیل ہیں وہ بننا بند ہو جاتے ہیں اور جو مائلو سیل جب بننا بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد جنور مر جاتا ہے اس کے اندر پی بی کے جو بٹیریہ ہیں وہ پردیوس ہوتا ہے کب پیدا ہوئے جب اس کے اندر وہ پائیلو پیثالوجی پیدا ہوئی بٹیریہ بعد میں آئے گا پائیلو پیثالوجی پیدا ہوئے انہوں نے پرٹیریہ کو پہلے رکھ لیا پائیلو پیثالوجی کو بعد مچھ گیا تو آپ جا کے پائیلو پیثالوجی جو ہے اس پہ میں لیکچر بھی رکھ لیں تو اس کو درہہ سٹڈی کیجئے لیں نیٹ سے بھی دیکھیں اور آپ جب جو سٹڈی کریں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا میڈیسن کو جب اس کے ساتھ رلیٹ کرتے ہیں تو میں جو مجھے سانے ٹاپک دیا ہے وہ سنوکے کی اور موپیتھک مٹیریہ میڈیکا ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور وہ جو کام ہے وہ اسی چیز پہ انشاءاللہ نیکسٹ سارکی نگرانی میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پیثالوجی کل بھی ایک مٹیریہ میڈیکا دے دیں گے جو آپ پائیلو پیثالوجی کے لحاظ سے ڈائیگنوز کریں سارے جو بھی کیس کے کہا تھا کہ ہم نے میڈیسن سٹرکنیم جو دی تھی وہ میں نے پائیلو پیثالوجی کو نہ سٹیڈی کیا ہوتا تو شاید میں سٹرکنیم پہ نہ پہنے تو پائیلو پیثالوجی ہمیں لینی ہے نہ کہ ہم نے پیثالوجی لینی پیثالوجی جو ہے وہ تو ڈائیگنوز ہی نہیں کرتے وہ تو پراغموسیس دیتے ہیں شک کی بنیاد پراغموسیس دیتے ہیں پہلے سی کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے جس کو زند کہتے ہیں اس نے مانگو کیا کہتے ہیں مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اچھا ان کی ساری اسی چیز پر ہم کب لیں گے پیثالوجی ہم پہلے انڈیکیشن جو آتی ہیں وہ لے کے پھی اس کی پیثالوجی دیتے ہیں تو یہ تھا جو آپ کو پہلے کانے زیادہ سے پہلے تو اس کے بعد ہے جی سی بی سی میں جو ہم سکتواتے ہیں تو جو سی بی سی ایک امارے پاس گروڑ سکرینگگ سکتے ہیں اور گروڑ سکرینگگ اس سے ہی کہتے ہیں کہ ہر ڈزیز کے اندر وہ کیوٹ ہے یا کرونک ہے آپ سی بی سی کروائیں اپنے ریٹین کے ٹیسٹ میں آپ سی بی سی لازمی کروائیں اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں سی بی سی میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا جو بلڈ بلڈ جو ہوتا ہے ہم ہول بلڈ لیتے ہیں کیا لیتے ہیں ہول بلڈ ہوتا ہم ٹوٹل جو بلڈ ہوتا ہم آئی وی لے کے اس کو جب ہم لیاب کے اندر اگزامل کرتے ہیں تو اس سے ہم جو سی بی سی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز میں ہم سب سے پہلے جو ہے پیشنٹ کے سیل دیکھتے ہیں آیا کہ اس کی ایچ بی کتنی ہے قیمو گلوگن ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کے لیکو سائیڈ دیکھتے ہیں کتنے ہیں موسیقی